بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا محضبان سید مسعود گدیزی گدیزی میڈیا کی پروگرام بخبر کشمیر سے آذر ہوں اور آج آپ کو پھر بتانا چاہوں گا کہ چودہ اگسٹ کو سابق وزیراعظم آزاد حکمت ریاض جمعہ کشمیر صداد تنویر علیہ آز خان راولہ کورٹ کے سابر شہید سٹیڈیم میں ایک عظیم الشان جلسہ عام ہم ہیں پاکستان سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور اس جلسے کے حوالے سے یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی تیاریاں عروج پر ہیں اور تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے اس جلسے عام کے حوالے سے جو عوامی تاثر ہے وہ کیا ہے جو پونچ اور باغ کے جو عوام ہیں مرد ہیں خاتین ہیں انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا تاکہ آپ ان کو سن سکیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا صداد تنویر علیہ آس خان صاحب جو انساء کرنا چاہتے ہیں یہ آزاد کشمیر کا تاریخ ساتھ جلسہ ہوگا اور اس میں سب سے بڑا جلوس باغ سے آئے گا اور صداد تنویر علیہ آس صاحب کی قیادت میں تمام باغ کے لوگ مطید اور مطفق ہیں اور علاقے پاکستان ہم ہیں پاکستان اس جلسے کو کامیاب کرنے کا انشاءاللہ سب سے بڑا جو جلوس ہوگا جو لوگ آئیں گے وہ باغ سے آئیں گے انشاءاللہ قائد کشمیر کی قیادت میں یہ ایک تاریخ ساتھ جلسہ ہوگا جو پچھلے تمام جلسوں کا رکار توڑ دے گا میں اپنی آزاد کشمیر کی تمام ماں بینوں اور بھائیوں سے وزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے شرکہ کو یقینی بلائیں میں اپنے تمام کشمیری بزرگوں سے بھائیوں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے ماں سے بینوں سے ملتمیس ہوں کہ سابر شہید سٹیڈیم راولہ کوٹ میں جو جلسہ عام ہونے جا رہا ہے اس میں بھرک پور شرکت کر کے اپنی ملی پیداری کا ثبوت دیں یہ جلسہ سردار تنویر علیہ السان صاحب جو کشمیر کے قائد ہیں کشمیر کی امید ہیں کشمیر کے محور و مرکز بن چکے ہیں یہ ان کی زیرے صدارت زیرے قیادت جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے تاولہ کوٹ کی سرمین بے سابر شہید سٹیڈیم میں ایسا تاریخ سال میں ہوں پاکستان جو انکاد ہوگا جس تقریب کا وہ اپنی مثال آپ ہوگی ہم پاک سے انشاءاللہ پیچھ اگزشتہ جو انیس یولائی کا پروگرام ہوا تھا ہم نے پاکستان اس میں ہم نے برکور شرکت کی تھی اور اس مرتبہ بھی چونکہ تنویر علیہ السابق وزیراعظم جس طرح جو سکردار ادا کرنے کے لئے جو سٹیپ اٹھایا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ریاست کو استقام بکشے گا ریاست کو سیاسی استقام بکشے گا ریاست کے اندر اقتصادی استقام بکشے گا اور ریاست کے اندر معاشی استقام آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہیں تو میں یقیناً اس آپ کے توسط سے باقی عباب سے بھی ایک زارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں برکور وہ بخصوص باق کے لئے میں چونکہ کارپیشن کا کانسلر بھی ہوں اس کا میمبر بھی ہوں صدیت منویلیہ صاحب کی وجہ سے انتخابات ہوئے اور اسٹیج کی وجہ سے آج میں بھی یہاں پہ آپ کے سمجھنے بات کرنے کی جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارپیشن اپنا پورا حق ادا کرے گی